یہی شرافت ان کی شائری کا رنگ خاص بنی ہے حلیم بابر نے شائری کی مختلف اصناف میں سبع آزمائی کی ہے لیکن ان کا صحیح آنکھ مٹک کا غزل کے ہی ساتھ رہا ہے ان کا صحیح آنکھ مٹک کا غزل کے ہی ساتھ رہا ہے اسی لیے ان کی شائری کا متعلق سے پتا چلتا ہے کہ وہ غزل کی رامائیوں سے علیدہ نہیں رہ سکتے مگر جب مقام حمد و سنہ آتا ہے تو شیر کہتے ہوئے سربت سجود نظر آتے ہیں اور جب نات کہتے ہیں نات کہنے کے لئے خون جگر نچوڑتے ہیں تو نات کے شیر کہتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں مثل ماہی بے آپ تڑپتے نظر آتے ہیں وحدہ لا شریح کی حمد کہتے ہیں عزل سے عبد تک بخا سے فنا تک نہیں ہے تیرا کوئی حمسر خدایا حلیم بابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کو متع جان اور مقصد حیات بناتے ہوئے کہتے ہیں محمد کا لب پر ہو ہر دم ترانا محمد کا لب پر ہو ہر دم ترانا بڑے جوش ایما بڑے جوش ایما پھر والے ہانا نبی کی محبت نبی کی اطاعت یہی ہے میری دولت یہی ہے خزانہ حلیم بابر پانچ شیری مجموعات کے خالق ہیں جن میں وابستگی کہکشان درک کہکشان رداد دل خوشبو ایخیدت اور راہ طلب شامل ہیں خوشبو ایخیدت کو ناتیا کلام سے مزین کیا ہے اور باقی چاروں میں غزل سے خوب چھڑ چھڑ کی ہے حلیم بابر دنیا غزل میں ایک خوبصورت لبو لجے شاید تسلیم کی جاتے ہیں حلیم بابر کو اپنے اشار میں لفظوں کو برتنے کا خوبصورت لی خاتا ہے ہاتھ میرا تھام کر جاتا ہے وہ چھوڑے ہوئے اب بھلا یہ زندگی کیا زندگی رہ جائے آگے چل کر کہتے ہیں تم دل کو تم تم کو مل جائے گا سکون بابر تم کو مل جائے گا سکون بابر در سے غم سے پیار کر لینا تم کو مل جائے گا سکون بابر در سے غم سے پیار کر لینا حلیم بابر غزل کے غزل حلیم بابر غزل کے محبوب کے ظلم ستم سہتے ہوئے کہتے ہیں درد کی ابتدا سے واقف ہوں درد کی انتہا نہیں معلوم درد کی ابتدا سے واقف ہوں درد کی انتہا نہیں معلوم یاد سب کی خطائیں رہتی ہیں کیا ہے ہم نے خطا معلوم نہیں کیا ہے اپنی خطا معلوم نہیں اور وارفتگی میں یوں گویا ہوتے ہیں مجھ میں اور تجھ میں ہے شاید کوئی رشتہ ورنہ دل پہ کیوں چوٹ سی لگتی ہے تیرے جانے سے دوسری جگہ کہتے ہیں تمہاری یاد کو بھولے زمانہ ہو چکا لیکن پہ تسکین جان پھر بھی تمہارا نام لیتے ہیں حلیم بابر کی شاہری میں سادگی بیان قیفیات کی نزاکت اظہار کی بے سافتگی حقیقت کی گہرائی مشاہدی کی گہرائی کائنات کی فطرت سے آشنائی احساس کی لطافت لہجے کی نفاست درد کا زور زور فغان درد کا زور فغان کا شعور الفاظ کا چناؤ مانویت کا پھیلاو سب کچھ پایا جاتا ہے اسی لئے میں بھی حلیم بابر کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہتا ہوں بابر خستہ جگر کس کو سنائے حال ازار ہو گئی جو منتشر داستہ رکھتا ہوں میں محمد اشفاہ بدائیونی جدہ حضرین محترم یہ شاعر کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو افشا کی گئیں شاعر کی شخصیت کو اور شاعر کے کلام کو دونوں کو افشا کیا گیا اب درہ شاعر کو ڈھکنے کا مقصہ آ گیا ہے ابھی تو ساری چیزیں ظاہر ہوئی ہیں بے پردہ کی گئی حقیقتیں اور اب شاعر کو پردہ کرایا جائے گا یہ ایک رسم ہے بہت چھوٹی سی جو کچھ یادگاری چیزیں کچھ یادگاری تحائف اور کچھ یادگاری شیلڈ جو ہیں وہ بد میں عثمانیہ نے مہمانان کے گرامی اور بلکہ خصوصا ہمارے بھارت سے تشریف لائے ہوئے شاہ حلیم بابر صاحب کے لئے رکھی ہیں تو ایک پہلی رسم جو ہے وہ شال کا توفہ ہے جو بد میں عثمانیہ کے صدر عارف قریشی اور نائب صدر عارف مسود جو ہیں وہ صدر مشاعرہ کو شال کا توفہ پیش کریں گے میں درخواست کروں گا حلیم بابر صاحب سے کہ وہ اپنی نشست سے ذرا ایک دو منٹ کے لئے کھڑے ہو جائیں تاکہ چادر اور چار دیواری کا احترام ہو سکے جی عارف قریشی صاحب اور عارف مسود صاحب عارف مسود صاحب پہلے حلیم بابر صاحب کو چادر پہنائیں اور بزم عثمانیہ کی جانب سے دوسری چادر جو ہے وہ مہمان خطوصی جناب جمیل فریدی صاحب کو پیش کی جائے گی عادی چادر تو پہلے ہی اڑے ہوئے ہیں اور میں مہمان اعزازی کے لئے عارف قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو بھی چادر پہنائی جائے حلیم بابر صاحب حلیم بابر صاحب کی توجہ ذرا سی چاہوں گا اس طرف عارف صاحب نے آپ کو چادر پہنائی مندرہ حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو میں درخواست کروں گا حلیم بابر صاحب سے کہ وہ بزم عثمانیہ کے صدر جناب عارف قریشی کو بھی چادر پیش کریں جناب عارف قریشی صاحب اور اس کے بعد بزم عثمانیہ نے حلیم بابر صاحب کے لئے ایک یادگاری شیلڈ تیار کی ہے جو بزم عثمانیہ کے صدر عارف قریشی اور نائب صدر عارف مسعود صاحب اور دیگر عراقین بھی اوپر اس ٹیج پر تشریف لے آئے بزم عثمانیہ کے تاکہ یہ یادگاری شیلڈ ان کو دی جا سکے حضرین محترم اب آتے ہیں اصل حصے کی جانب جو ہمارا شیری حصہ ہے اور جس میں جدہ میں اردو کے مقیم شوارہ جو ہیں وہ اور حلیم بابر صاحب اور میمانان گرامی جو ہیں وہ اپنے کلام اپنے تمام تر کرو فر کے ساتھ پیش کریں گے مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے اب آپ ذرا ہٹ جائیے دا کہ میں اپنے لوگوں سے بات کرلوں اس کو ہٹائی لیں وہاں سے ہاں چھوڑ دیں بس سب اب آپ بیٹھیں اب میرا گام میں آپ سب بیٹھئے ہیں آپ لوگ سے واوا کہیے اور داد دیجئے حضرین محترم ایک کسی ذہین اور اقل مند آدمی نے ایک بات کہی تھی کہ دل سے کچھ نغمیں ابل آتے ہیں آہوں کی طرح دل سے کچھ نغمیں ابل آتے ہیں آہوں کی طرح شیر سرزد ہو ہی جاتا ہے گناہوں کی طرح اگر میری اس بات کو آپ تسلیم کر لیں کہ شیر سرزد ہو ہی جاتا ہے گناہوں کی طرح تو آج میرے مشاعرے میں ما شاء اللہ ایک سے ایک بڑا گناہگار ملے گا آپ کو اور مشاعرے میں چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے بلکہ ایک روایت ہے مشاعرے کی کہ نازے میں مشاعرہ جو ہے وہ اپنے اشار ضرور سناتا ہے تو یہ میں نے رات میں ذرا سی حلیم بابر صاحب سے ڈیل کر لی تھی کہ میرے اس مسئلے کا حال یہ نکالی ہے کہ آپ پہلے اپنی ایک نات پیش کر کر کے اس مشاعرے کا آغاز کریں تاکہ اس نات کے پردے میں میں چھپ جاؤں اور پھر ہم مشاعرے کو لے کر چلیں میں حلیم بابر صاحب جو ہمارے آج کے صدرے مشاعرہ بھی ہیں اور مہمان خاص بھی ہیں اور جن کے لیے یہ ہم نے مشاعرہ وپا کیا ہے میں ملتمیس ہوں کہ وہ نات رسول مقبول پیش کریں تاکہ اس کے بعد پھر اپنے قزل کے رنگ میں مشاعرے کو آ کے لے کر چلیں جنابِ حلیم بابر صاحب حضرات خب لسائل کے میں اپنی نات شریف پیش کروں میں دل کے گہرائیوں سے جناب عارف پورشی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری خدر شنائجی خدر شنائجی کی اور ایک اچھی بینکن کا انخواد امام لے آیا جناب عارف پورشی صاحب ایک عرصے دراز سے اردو سے جڑے ہوئے ہیں نہ صرف یہاں یہاں تو بات کی بات ہے جب وہ اسمانے یونیسٹیٹ میں تھے وہاں بھی بہت ہنگامیں برپا کرتے تھے اردو سے انہیں کافی لگا ہوئے مشاعروں کا انخواد عدبی جلسوں کا انخواد ان تمام جنسوں نے گہرہ لگا ہو رہا ہے اور بالخطور جناب بھائید علی خان صاحب اور جو بھی ایڈیٹر سے اخبارات کے رہنمائے در کنٹین سے آپ ساتھی اچھے رہو بھی تھے آپ ایک عدبی دنیا میں گلوشن ستاری کے حصے ترکھتے ہیں میں آپ کو جریب مبارباد دیتا ہوں کہ دائر عدب میں آپ نے ایک اچھا تسلہ جاری رکھا ہے میں تمام حضرات کا بذنے انسانیں اسمانیہ کے جو دور اور عراقین کا بہت مشکور ہو دو شیر پہنے اور ایک سے دیکھیں کہ بہارے گل ستان لائے بہارے گل ستان لائے وہ نورے کا اکشان لائے بہارے گل ستان لائے وہ نورے کا اکشان لائے نبی آئے جو ہستی میں تو نورانی فضاء لائے نبی آئے جو ہستی میں تو انوارے جہاں لائے اور مہ کٹی بہاریں آسمابی جگ مگا اٹھا مہ کٹی بہاریں آسمابی جگ مگا اٹھا جہاں میں آپ کیا آئے کہ نورانی سما لائے اور میرے سرکار کی حضبت کوئی دیکھے شبہ اثرا میرے سرکار کی عظمت کوئی دیکھے شبہ اثرا ہمارے واقعے خدرت کے وہ کیا کیا نشان لائے جب سرور ہمیں مل گیا مدینے سے عجب سرور ہمیں مل گیا مدینے سے خدم خدم پہ بڑا عصلا مدینے سے اب اس سے بڑھ کے زیارت کا فیض کیا ہوگا اب اس سے بڑھ کے زیارت کا فیض کیا ہوگا خدا کا خرب ہمیں مل گیا مدینے سے اور آتا بھی لطف بھی احسان بھی نائت بھی آتا بھی لطف بھی احسان بھی نائت بھی کرم کا ہم کو ملا سلسلہ مدینے سے مت آئے کونوں مکان جیسے مل گئی ہم کو مت آئے کونوں مکان جیسے مل گئی ہم کو کہیں جو ملا سکا وہ ملا مدینے سے مت آئے کونوں مکان جیسے مل گئی ہم کو کہیں جو ملا سکا وہ ملا مدینے سے پڑا کے لائی ہے خوشبو ہمارے آخا کی کہ ہو کے آئی ہے باد سبا مدینے سے کہ ہو کے آئی ہے باد سبا مدینے سے میں کیا بتاؤں مدینے کا راستہ کیا تھا میں کیا بتاؤں مدینے کا راستہ کیا تھا ہمیں بہشت کا راستہ ملا مدینے سے ہمیں بہشت کا راستہ ملا مدینے سے مدینہ جا کے کھلا راز ہم پہ یہ بابر بہت خریب ہے عرش خدا مدینے سے بہت خریب ہے عرش خدا مدینے سے ایک ظاہر مدینہ سے خدا پہ چنشیر پیش کیا ہوں رکھیں طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا درد و علم میں ڈوبا میرا کلام لے جا کتنی سی ہے گزارش اے نیک نام لے جا مجھ کو بلا لے آخا بس یہ پیام لے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا جسا بند ہے حال زبون ہمارا بدے کیے خدا را ملت کی بہتری کا کچھ کیجئے خدا را ہر گام پر ہمارے کام آئیے خدا را بے چین زندگی کے یہ صبح و شام لے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا اب زندگی میں کوئی محروب وفا نہیں ہے صوفہ میں گر گئے ہیں لیکن پتا نہیں ہے کیوں آج ہم پہ پچھلی لطف و وطا نہیں ہے شاہ امم کے در پر بس یہ پیام لے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا وہ اتنی سی ہے سمنہ روزے پہ جا کے مانگوں ہے عرض کہ اپنے آنسو بہا کے مانگوں با احترام اپنے سر کو جھکا کے مانگوں یہ عرض یہ عرمہ تو گام گام لے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا آخا کرم کا اپنا دریا بہا بھی دینا ہم جتنا مانگتے ہیں اس سے سوا بھی دینا بابر کی التجاہ رحمت لٹا بھی دینا اے والے درد دل با یہ بائے تیرا ملے جا اے والے درد دل یہ بائے تیرا ملے جا طیبہ کو جانے والے میرا سلام لے جا درد و علم میں ڈوبا میرا کلام لے جا اتنی سی ہے گزارش اے نیک نام لے جا مجھ کو بلا لے آخا بس یہ پیام لے مجھے خدرات یہ تھا ہے ہمارے بابر صاحب میں نے ابھی تھوڑے پہلے کہا تھا کہ آج کی محفیل اسی اردو دا کے وجہ یہ ہے اس محفیل کا تعلق کسی مذہب کسی ملک کسی شہر کا نہیں ہے اس کا ثوبت یہ ہے آج ہمارے درمیان پرشاد صاحب بیٹے ہیں یہ اردو دا ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور موہن رٹی پیچے بیٹے ہیں یہ اردو دا ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ابھی نات کا سلسلہ چلا اور ذرا سا مذہبی رنگ بھی چلا تو نات لکھتا ہوں میں رب محمد کے لیے حمد لکھتا ہوں میں رب محمد کے لیے اور نات میری پئے محبوب خدا ہوتی ہے یہ ہمد اور نات کا یہ سلسلہ یہ قلب میں جاری اور ساری رہتا ہے اور اب ظاہر میں میں آج کے مہمان خصوصی جناب صدیق وحیدی صاحب مہمان عزادی جناب محمد احمد فاروقی صاحب اور صدر مشاعرہ جناب حلیم بابر صاحب سے خصوصی درخواست کروں گا تاکہ مشاعرے کے باقاعدہ آغاز کی اجازت مرحمت فرمائی جائے ایک بات دات تو اجازت دے دی چونکہ نائم حامد علی صاحب کی سفارش تھی کہ دات دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ دات دل کھول کر دے سکتے ہیں اور یہ میں اضافی آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت خوبصورت جملہ آپ کے دین میں آتا ہے تو دیجئے میں یہاں پر موجود ہوں بے جھجک ہو کر جملہ دیجئے اور دوسری بات یہ کہ میں مشاعرے میں جو شرکہ جو شاعر صاحبان یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کا شیری منصب اپنی جگہ مستحکم اور مانا ہوا ہے ہمیں کسی شاعر کے مقام سے اس کی شیری منزلت سے اس پر ہمیں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آج ہم سب یہاں پر خصوصی طور پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ایک مزاج بنا کر شیر سنتے چلیں لہذا میں آج علال اعلان مشاعرے کی روایتی تقدیم و تاخیر کے قتل کا اعلان کرتا ہوں اور عارف قریشی صاحب نے شروع میں ایک بات کہی کہ انہوں نے پہلا مشاعرہ کیا تو جو مہمان خصوصی ہیں صدیق وحیدی صاحب ان کے والد محترم اس کی صدارت کر رہے تھے اب یہ ایک درمیانی عرصہ ہے کہ ان کے پسر جناب صدیق وحیدی صاحب کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی عارف قریشی کو اتنی عمر دے کہ فارس وحیدی بھی صدارت کر رہے ہوں تو وہ اپنا پرگرام کرتے رہے ہیں لیکن ابھی صدارت نہیں کر رہے ہیں میں اس مشاعرے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں فارس وحیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے میں کوئی بھی کلام پیش کریں حضرات یہ میرے دادا جناب فرید الوحیدی کی کچھ غزل کے چند اشار پیش کر رہا ہوں مال آشقیوں دل بری سمجھتے ہیں مال آشقیوں دل بری سمجھتے ہیں تیرے فریب کو اے زندگی سمجھتے ہیں تیرے فریب کو اے زندگی سمجھتے ہیں ہزار جلوے رنگیں ہزار موج بلا 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 ہر ایک بات کو ہم دل لگی سمجھتے ہیں تم اپنی مست نگاؤں کے زخم کیا جانو جنہیں یہ تیر لگے ہیں وہی سمجھتے ہیں تم اپنی مست نگاؤں کے زخم کیا جانو جنہیں یہ تیر لگے ہیں وہی سمجھتے ہیں قدم قدم پر خرد سے فریب کھائے ہیں جنون شوق کو اب آگئی سمجھتے ہیں جنون شوق کو اب آگئی سمجھتے ہیں مال آشقیوں دل بری سمجھتے ہیں شکریہ یہ تھے فارس وحیدی جو فرید فرید وحیدی کا کلام پیش کر رہے تھے دیکھئے جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ شاعر وہی ہوتا ہے جو اس کا شیر اس کا مقام بناتا ہے آج فرید وحیدی صاحب اس انسانی جسے میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے کلام کو وہی داد بلی وہی مقام ملا جو اس کا حق تھا اسی لئے میں شعرہ سے یہ کہتا ہوں کہ شیر آپ کا مقام خود بناتا ہے وفائیں خون میں ہوتی ہیں صاحب وفائیں خون میں ہوتی ہیں صاحب بندے تو سب خاک کے ہوتے ہیں اور ہم نے سب نے ایک قطار میں بیٹھنا ہے اب ہم اپنے مشاعرے کا شعرہ اکرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں ہمارے درمیان شہر جدہ میں بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جو بہت خوبصورت انداز سے شیر کہتے ہیں یہاں پر تشریف فرمائیں جناب زمرت صحیفی صاحب میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب زمرت صحیفی میں اپنی ایک غزل پرانی غزل کے چند اشاعر پیش کرتا ہوں کچھ نئے اشاعر بھی اس میں شامل ہیں ارس کی آئے کہ ملے ہیں کچھ کرنے کے اشاعر جا رہے ہیں ہم ملے ہیں کچھ کرنے کے اشاعر جا رہے ہیں ہم لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں ہم ملے ہیں کچھ کرنے کے اشاعر جا رہے ہیں ہم لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں ہم اس کی آئے کہ تلاش و جستجو تیری تلاش و جستجو تیری اساسِ عارضو میری بہت دلکش حسین لمحیں گزارے جا رہے ہیں ہم تلاش و جستجو تیری اساسِ عارضو میری بہت دلکش حسین لمحیں گزارے جا رہے ہیں ہم اور بڑی معصوم خواہش تھی اڑیں گے ہم فضاؤں میں کسی پاتال میں لیکن اتارے جا رہے ہیں ہم بڑی معصوم خواہش تھی اڑیں گے ہم فضاؤں میں کسی پاتال میں لیکن اتارے جا رہے ہیں ہم اور ہماری نسل لکھے گی یہ قصے اور نوہے بھی ہماری نسل لکھے گی یہ قصے اور نوہے بھی درے انصاف پر بے جرم مارے جا رہے ہیں ہم اور توجہ چاہوں گا کہ ہماری سانس کا رشتہ بھی ہم سے نہیں ٹوٹا مگر پھر بھی لہد میں کیوں اتارے جا رہے ہیں ہم ہماری سانس کا رشتہ بھی ہم سے نہیں ٹوٹا مگر پھر بھی لہد میں کیوں اتارے جا رہے ہیں ہم اور چھپا کر اشک آنکھوں میں کھڑے ہو دور کیوں اتنے چھپا کر اشک آنکھوں میں کھڑے ہو دور کیوں اتنے دمے رخصت ہمیں دیکھو سمارے جا رہے ہیں ہم بہت شکریہ اور آخری دو تین اشار کہ ہمارا عشق دیکھو یا ہماری سادگی سمجھو کہ جہاں اپنی حریفے جہاں پیوارے جا رہے ہیں ہم اور آخری مکتہ ہے کہ غمیں فرکت کی صدیوں کا مداوہ ہے وہی سیفی غمیں فرکت کی صدیوں کا مداوہ ہے وہی سیفی جسے ہر سانس میں اپنی پکارے جا رہے ہیں ہم لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں ہم ملے ہیں پوچھ کرنے کے اشارے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ حضرین مصرم ہمارے درمیان جو شعراء اکرام موجود ہیں اس میں نظم اور غزل اور مضح میں شعر کہنے والے تمام شعراء موجود ہیں اور میں ترتیب کے حساب سے نہیں لیکن ایک شاعر کو یہاں پر بلانا چاہ رہا تھا ان کا اپنا نام بہت بھلا مانت سلام ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میرے کان میں کہا کہ میرا شیری نام جو ہے جو تخلص ہے وہ ہے پی کے ٹن تو میں نے کہا بھائی کون سا آدمی ہے جو پی کے ٹن نہیں ہوگا لیکن یہ کہ مشاعرہ ایک ایسا نشاہ ہے نشاہ ہے کہ آپ بغیر پیے بھی ٹن ہو سکتے ہیں تو آج میں ملتمی سنگ مضح کے رنگ میں شعر کہنے والے جناب پی کے ٹن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں ٹن کریں پھر ایک بار آپ کے خدمت میں اب تک میں آج پہلی مرتبہ بحث ایسا تھی شائر میں یہاں آیا اب تک میں ایک تمثیل نگار کی اچھے سے آتا رہا دراصل یہ سلسلہ شروع ہوا میرا شیری پچھلے تقریباً دیڑ سال سے واتس اپ کے گروپ ہے شگوفہ برائی تنزو مزا تو اس میں مجھے اس میں گھسیتا گیا بہرحال میں دکھنی لہجے میں کہتا ہوں دکھنی زبان میں کہتا ہوں میں اور یہ پی کے ٹن میں نے چنا اس لیے کہ میرا تھوڑا سا تعلق مزا سے رہا تو اب اس میں مزا کا رنگ دینے کے لیے میں نے پی کے ٹن یہ تخلص چنا ہے ورنہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس کی وجہ یہ ہے کہ مزا اس کی وجہ یہ ہے کہ مزا کے سرچشمہ غم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ شرابی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو غم میں ہوتے ہوئے بھی آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں تو اس میں مجھے مزا بڑا نظر آتا تو اس وجہ سے میں نے یہ چنا ہے اور دکھنی میں سناؤں گا میں تو زیادہ تر یہاں پہ میں نے دیکھا کہ دکھن سے نہیں ہے لوگ تو میں تھوڑا سا اس کی اور تشریح کر دوں کچھ الفاظ کی جیسا ایک لفظ ہے کلو کمپاؤنڈ یہ اسے کہتے ہیں کلو کمپاؤنڈ ہزراباد میں دیسی شراب کھانے کو کلو کمپاؤنڈ کہتے ہیں اچھا جو مشاعرہ واتس اپ پہ ہوتا ہے وہ طرح ہی مشاعرہ ہوتا ہے تو پچھلے دنوں جو دو ماہ پہلے ایک طرح دی گئی تھی بہت ہی مشہور طرح ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے یہ اس طرح پہ بولنا تھا تو میں نے کچھ ایسا کہا اس پہ کہ کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے کلو کمپاؤنڈ یعنی دیسی شراب کھانا کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے اور جو شراب کے عادی ہے وہ اس ملک میں آتے ہیں تو ان کا کیا حل ہوتا ہے دیکھیں اب اس طرح یہ کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے اور دھونڈے سے بھی ملتا نہیں ٹھر رہا میں کیا پیوں دھونڈے سے بھی ملتا نہیں ٹھر رہا میں کیا پیوں پیپسی میرے پیچھے تو کولا میرے آگے پیپسی میرے پیچھے تو کولا میرے آگے اور بوتل بینا نہ پوچھئے کیا حال ہے میرا بوتل بینا نہ پوچھئے کیا حال ہے میرا سیندی ہے ذہن میں تو گڑمبا میرے آگے سیندی ہے ذہن میں تو گڑمبا میرے آگے اور دل کھل اٹھا دل کھل اٹھا جو گزرا میں کدے سے میں دل کھل اٹھا جو گزرا میں کدے سے میں آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا میرے آگے اور آخری شیر کے پی کے ہوا ہوں ٹن لڑکنا ہے ابھی باقی پی کے ہوا ہوں ٹن لڑکنا ہے ابھی باقی سائیکل گرنگی جہاں ہوگا نالا میرے آگے یہ تھے پی کے ٹن صاحب جو واقعی پی کے ٹن تھے اور اب میں ملتمس ہوں جناب فیاس کرشی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب فیاس کرشی صاحب اسلام علیکم میں غزل کو گیتی شیب میں کہوں گا اسلام آپ کو امید ہے کہ آپ کو پسند رہا سہتے ہیں جفائے بھی ہیں پھر بھی تیرے قائل سہتے ہیں جفائے بھی ہیں پھر بھی تیرے قائل اب جائے کہاں مڑ کر دل ہو گیا جب گھائل آ جاؤ سلام تم بھی ان پیار کی راہوں میں ان پیار کی راہوں میں مر جائے نہ ہم یوں ہی مر جائے نہ ہم یوں ہی ان پیار کی راہوں میں ان پیار کی راہوں میں مر جائے نہ ہم یوں ہی ارمانوں کی باہوں میں ہو جائے نہ دل اپنا ویرانہ سا ایک ساحل اب جائے کہاں مڑ کر دل ہو گیا جب گھائل چاہت میں تیری ہم نے دنیا بھی گوائی ہے دنیا بھی گوائی ہے چاہت میں تیری ہم نے دنیا بھی گوائی ہے دنیا بھی گوائی ہے لوگوں نے کہا مجنو کہا تم نے شدائی ہے چاہت میں تیری ہم نے دنیا بھی گوائی ہے دنیا بھی گوائی ہے لوگوں نے کہا مجنو کہا تم نے شدائی ہے ہوا کرشی کا اس دن سے دیوانا یہ دل پاگل اب جائے کہاں مڑ کر دل ہو گیا جب غائل تیری ظلفوں کے سائے میں تیری ظلفوں کے سائے میں جس دل کا بسیرہ ہے کہنے کو وہ میرا ہے دراصل وہ تیرا ہے ظاہر میں ہے ذر پیشا باتن میں ہے ایک سائل اب جائے کہاں مڑ کر دل ہو گیا جب غائل ملتا نہ تیرا سائیا گٹ گٹ کے ہی مر جاتے گٹ گٹ کے ہی مر جاتے تیری قید میں رہ کر دل جینے پہ ہوا مائل اب جائے کہاں مڑ کر دل ہو گیا جب غائل دل ہو گیا جب غائل فیاض قرشی صاحب کا شیری مجموعہ پنجابی دوبان میں ہے کھنڈ بڑولی کے نام سے وہ آ چکا ہے اور پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر ہیں لیکن اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں یہ فیاض قرشی صاحب تھے تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر میری ہر بات ہی رد ہے حد ہے تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر میری ہر بات ہی رد ہے حد ہے میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں تیرا نقطہ بھی سند ہے حد ہے تیرا نقطہ بھی سند ہے حد ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب شہر یار الطاف صاحب میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب شہر یار الطاف صاحب غزر کے چیدہ اشار سمات فرمائیے بلکل تازہ غزر مطلب یوں کہتا ہوں کہ جو اس کی آنکھ میں ججتے نہیں ہیں جو اس کی آنکھ میں ججتے نہیں ہیں تو اس کے شہر میں بستے نہیں ہیں جو اس کی آنکھ میں جچتے نہیں ہیں تو اس کے شہر میں بستے نہیں ہیں یہ سوچا ہے کہ جنگل کو بسالے یہ سوچا ہے کہ جنگل کو بسالے سنا ہے سامپ اب دستے نہیں ہیں یہ سوچا ہے کہ جنگل کو بسالے سنا ہے ساپ اب دستے نہیں ہے اشیر دیکھئے کہ نجانے خون کیوں کر منجمد ہے نجانے خون کیوں کر منجمد ہے ہمارے زخم جو رستے نہیں ہے نجانے خون کیوں کر منجمد ہے ہمارے زخم جو رستے نہیں ہے اور یہ شیر بھی دیکھئے کہ عجب مردوں کی بستی ہے یہاں پر عجب مردوں کی بستی ہے یہاں پر جو زندہ لوگ ہیں ہستے نہیں ہیں عجب مردوں کی بستی ہے یہاں پر جو زندہ لوگ ہیں ہستے نہیں ہیں نہیں آتی ہے خوشبو راس جب سے وہ بچڑے ہیں تو اب سچتے نہیں ہیں اور اُدھر کو ہے کواں کھائی ادھر ہے اُدھر کو ہے کواں کھائی ادھر ہے یہاں بچنے کے اب رستے نہیں ہیں ادھر کو ہے قواں کھائی ادھر ہے یہاں بچنے کے اب رستے نہیں ہیں اب مقتہ دیکھئے کہ امیرِ شہر سے الطاف کہنا امیرِ شہر سے الطاف کہنا گران جو ہم نہیں سستے نہیں ہیں امیرِ شہر سے الطاف کہنا گران جو ہم نہیں سستے نہیں ہیں جو اس کی آنکھ میں جشتے نہیں ہیں تو اس کے شہر میں بستے نہیں ہیں حاضرین محترم بہت مشاعریں جدہ میں اس طرح ہوئے کہ صرف ایک ایسا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا اور اس میں مشاعریں بپا ہوتے رہتے تھے مشاعرے کی اصل چاشنی اور رنگ یہ ہے کہ سامین میں اور شوراں میں ہر دو سن سے شرکت کی جاتی رہی ہو لیکن ایک مشاعرہ مجھے یاد ہے کہ بہت ہی خصورت مشاعرہ ہوا اور اس میں جشن بہار کا مشاعرہ تھا اور جب اس مشاعرے میں پہنچے تو اصل بہار نظر نہیں آئی میں چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہا کہ شاید بہار کا کہیں پہ کوئی گھما نظر آئے لیکن خضا رسیدہ چہرے ہی نظر آئے سارے تو وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ اہلِ گلشن بھی کتنے سادہ ہیں اہلِ گلشن بھی کتنے سادہ ہیں اعتبارِ غبار کرتے رہے احتمامِ بہار ہو نہ سکا انتظارِ بہار کرتے رہے اور میں ایک ایسا ہی پربہار چہرہ جو ہمارے درمیان موجود ہے بارہ بنکا کا بارہ بنکوی ہیں بہت خوبصورت مجھے خمار بارہ بنکوی سرور بارہ بنکوی بڑے بڑے نام ہیں اس شہر کے ہمارے درمیان موجود ہیں افسر بارہ بنکوی صاحب میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جنابِ افسر بارہ بنکوی ملعدہ ہو کہ موسیقی